بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب اور فیس بک پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں حضب معمول اور کا تجزیہ عمران خان کا جیل سے پیغام اس میں سپریم کورٹ میں خود پیش ہونے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل کے فوراں اس کے پاس عمران خان کی پیشی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے کیس چارل ہے وہاں پتاخہ برامت پتاخہ آپ سمجھ دیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ واردات کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈانلڈ ٹرامپ اپنے الیکشن کمپین میں عمران خان کی تعریفیں کرنے پر مجبور آج ساتھ نومبر تحریک انصاف کے لیے بڑا اہم دن شروع ہو چکے ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے عمران خان کا سائفر کیس ہے توشہ خانہ کیس ہے نیب زمانتوں کا معاملہ ہے اس طرح جو خواتین جیل میں ان کے کیسز ہیں شاہ محمود قریشی کی درخواست ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اور اس کے علاوہ جو لندن پلان کے بارے میں عمران خان کے دیئے گئے بیانات اور لندن معاہدے کی تصدیق کرنے کے لیے بڑا گواہ بھی سامنے آ گیا کہ یہ تین لوگوں کے درمیان معاہدہ تھا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نو مئی کے حوالے سے مزید نئی لسٹے بنای جا رہی ہے اور زفا 23 نوجوان لڑکیوں کا نام بھی ڈال دیا گیا تاکہ خوف و حراس زیادہ پھلایا جائے الیکشن سے پہلے کریک ڈاؤن کی تیاریاں بھی کریں گے لیکن تحریک انصاف جس کا حل بھی نکال گیا اور توڑ بھی نکال لیا جاتی عمرہ نوازشی صاحب کی سلطنت کے پاس لاہور میں 101 لوگ لاہور کی چھے ڈویجن میں اور اس میں زفا پولیس والوں کے نام بھی ہیں وہ تمام لوگ جو عمران خان کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو پتا ہے ان کا جو ایجنسیوں کی بہت بڑی رپورٹ آئی پرائیویٹ حکومتی سطح پر اور یہ ہر مہینے کی جمعے کی رپورٹ ہوتی ہے اس میں عمران خان کی مقبولیت کا ریکارڈ ٹوٹ گیا جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا پندرہ لوگوں کی تحریک انصاف میں شامل ہونے کی بات اور ظلم اور جبر پہ تحریک انصاف کی ریلیاں پھر بھی عواز خان کے لیے پھر بھی اٹھ رہی ہے معیشت کی ناقابل تصور معاملات الیکشن کمیشن عدالتوں کے جو معاملات اس بھی بات کر ہوا لیکن اپریل دوزار چوبیس کے بعد حالات بلکل بدل جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں خاکان عباسی کی بڑے اہم بیانات ہیں فرطاللہ بابر لطیف خوصہ نے بھی بات کی میں نے تصدیق کی تحریک انصاف میں وہ شمولیت کے لیے وہ نہیں آ رہے افغان مہاجرین کے انخلاق کے بارے میں ہزارہ برادری کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے اور اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سسٹم کی آڑ میں کس طرح ناپسند پسند اور مال کمانے کے لیے ان کی جائدادیں چھیننے کے لیے بلوچستان میں ہزارہ برادری پر جو ظلم و ستم پہنچتا جا رہا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک سسٹم بنا کے غیر قانونی لوگوں پر اس پر عمل درامت کرتے بجائے اپنی ذاتی دشمنی اور عداوت نکالتے آپ کو پتہ جس طرح فلسطین میں لوگوں وہ بے گھر کیا جاتا ہے یہی معاملہ یہاں پہ ہے اس کے نتائج جب وہ درست کسی صورت میں نہیں نکلیں گے لیکن پہلے میں عمران خان کے کیسز کی بڑی اہم بات ہے بڑے اہم کیسز ہیں اس میں آپ کو پتہ لطیف خوصہ ہیں بریسٹر علی زفر سلمان اکرم راجہ یہ عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں تین اہم کیسز ہیں جس میں سائفر بھی شامل ہے اور اس کی جو جیل میں سمات ہے اس کی ٹرائل کے یہ تین گواہوں کا بیان بھی انہوں نے آج درج کرنا تھا ان پہ جرہ بھی کرنی ہے خان کے وقلہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی اور خان سے ملاقات آپ کو پتہ ہونی اپیل خان نے کی ہوئی ہے اس میں ابو الحسنات ذلکرنین کی تائناتی اور جیل کے اندر خفیہ ٹرائل اب اس میں اسلامباد کے جسٹس میاں گل حسن صاحب ہیں وہ اور جسٹس سمن امتیاز انہوں نے سمات کرنی عدالت میں ایف آئی اے کو بھی نوٹس دیا گیا جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے عمل ابو الحسنات کو شاید یہ نہ ہٹائیں اس کی تائناتی کو یہ درست قرار دیں گے مجبوری ہے ان کی البتہ جو ٹرائل ہے اسے اوپن شاید کسی حد تک کریں ڈنگ ڈپ آو پروگرام کریں گے اپنا لیکن دوسرا کیس جو توشہ خانہ کا دو نمبر کیس جس پہ سزا موتل ہوئی اس پہ عامر فاروق اور تارک محمود جہانگیری یہ کیس سنیں گے یہ بڑا انٹریسٹنگ معاملہ اس پہ ایک الیکشن کمیشن کو انہوں نے نوٹس جاری کیا لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ عمران خان نے اس میں اپیل سزا کی موتلی کی درخواست کی ہوئی ہے اب یہ جان بوجھ کر اس کو لٹکا کیوں رہے ہیں تاکہ یہ سماعت زیادہ سے زیادہ الیکشن کے قریب تک لے کے جائیں عمران خان کی زمانت اس میں انشاءاللہ لازمی ہے کیونکہ اس سے پہلے نو کیسز میں خان کی زمانت ہو چکی ہے بحال تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن معاملہ اس کا تھوڑا سا کر میں آپ کو اس تفصیل بتاؤں تو 21 اکتوبر کو توشا خانہ کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا اسے عمران خان نے اسلام پال ہائی کورٹ میں چیلنج کیا عامر فاروق نے وہ فیصلہ موتل نہیں کیا اس نے واردات یہ کی کہ اس وقت میاں والی میں جو نشستی زمنی الیکشن کی وہ رکوا دیا معاملہ کہ عدالت ہی کاروائی چلتے یہ اصل میں چاہتے ہی تھے کہ توشا خانہ فیصلے کی بنیاد پر عمران خان کو چیئرمنشپ سے ہٹا دیا جائے کسی طرح عمران خان نے فوراں لاہور ہائی کورٹ میں بھی کاروائی چیلنج کر دی اب عمران خان کی طرح سے دو درخواست ہیں ایک لاہور ہائی کورٹ میں ایک اسلامباد ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کیس چلانا چاہتے تھے اسلامباد ہائی کورٹ سے درخواست انہوں نے واپس لینے کا فیصلہ کیا لیکن اسلامباد ہائی کورٹ نے زبردستی جس طرح آپ کو یاد ہوگا ذرفقالی بھٹو کاؤزر منعہ کو بتایا کہ مولوی مشتاق کس طرح ٹرائل کورٹ سے زبردستی اپنی عدالت میں لے کر کیس سننے جلا گیا آمیر فاروق نے بھی یہی واردات کی اس نے کہا جی مران خان نے دو عدالتوں میں درخواست دائر کی ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ لٹکاتے رہے اس طرح اب ستمبر کو جب فیصلہ آیا اب چھے نومبر جو کل محفوظ ہونے کا فیصلہ کی تاریخ تھی اب فوجداری میں جو خان کو سزا ملی ہے وہ ناہلی کا فیصلہ ہے لیکن دس مہینے ہو گئے ہیں دس مہینے ابھی تک اسلامباد ہائی کورٹ نے جو درخواست تھی کہ مران خان کی میرا کیس نہ سنا جائے اس پر ابھی تک فیصلہ جائے اندازہ کریں اب آپ خود واردات ان کی اور توشہ خانہ کیس میں جو سزا دنر جائے دلاو اور وہ ملک سے بھاگا ہوئے آپ کو پتہ ہے وہ غائب ہے اسی طرح اب اسنات ذلکر نین بھی بھاگ جائے گا جائے جامر فاروق بھی بھاگ جائے گا آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کی اوقات اتنی ہیں بیرون ملک بچوں کی تعلیم گھر مل جائے ایک گاڑی مل جائے کاؤنٹ پر اتنے پیسے ہوں کہ کام نہ کرنا پڑے بس پورا ملک جلا دیں گے نکل جائے پاؤ گوشت اپنا لے کے بس ابھی شہباز شریف فواد حسن فواد کو اشیانہ کیس میں انہوں نے بریئے دی ہے کلین چھوٹ دے رہے ہیں کہ نیاب کو کوئی اطراز نہیں اسی نیاب نے مجرم بنانے کیلئے دن رات ایک کیا ان کے اب ثبوتوں کے ٹرک پڑھ رہے ہوئے لیکن یہ نہیں لگائیں گے اسے کہتے ہیں انہوں نے کیس نہیں چلانا اب قانون کو انہوں نے الٹی چھوری سے زبا کیا ہوا ہے دوسری طرف ایک معاملے میں شہباز شریف کا معاملہ لٹک بھی گیا وہ بھی انہوں نے جان کے رکھا ہوا ہے لیکن سب سے عالی منصب پر بیٹھا چیف جسٹس کازی فائس جو غیر کرونی کام کر رہے ہیں نو اپریل دوہزار اکیس کو اسلام باتائی کورٹ میں آپ اس کا خطاب نکالیں میرے سے ہمیں تاریخیں لکھیں ہوئے آئین شکنی کی غداری کی سزا موت ہے اس نے کہا تھا پھر پانچ دن پہلے بھی فیضاباد دھرنا کیس میں اجازالحق فریق بنا تھا آپ کو یاد ہوگا جنرل زیاءالحق کے بارے میں اس نے کہا آئین شکن صدر ہے جی زیاءالحق کو تمہیں صدر ہی نہیں مانتا بندوق کی نوک پر صدر بنا پھر بائیس اکتوبر دوہزار بائیس یہ میں ایکلپس آپ نکالیں میں آپ کو تاریخیں بتاؤں میرے سامنے لکھی ہوئے سوشل میڈیا آپ آ رہی وہ تمام تاریخیں موجود ہیں اسما جانگیر کی برسی تھی اس میں بھی اس نے انوارالحق اور ارشاد حسن وہاں پہ جو ججز تھے انہیں کہا جی یہ بلیک لسٹ جازد ہے اس کو نہیں کہا منیر کو عجوب خان زیاءالحق مشرف یہ سارے بلیک لسٹ ہیں اب ان کی اپنی حالت دیکھیں سترہ ستمبر کو یہ چیف جسٹس بنے اور آئین اور قانون کی انہوں نے دھجیاں کیسے اٹھائیں کہ پہلے وہ پروسیجر ایکٹ کا کیس شروع کر دی حالانکہ خیبر پختونخواہ الیکشن کا معاملہ پختونخواہ کا چلنا تھا پنجاب کا نگران حکومتیں اسی طرح چل رہی ہیں آج سات نومبر یعنی نوے دن پورے ہو چکے ہیں الیکشن کی تاریخ کے یہ فیصلہ لکھواتے کہہ رہے ہیں یہ آٹھ فروری کوئی انتخابات کی تاریخ پر سب خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں قانون نہ ہو گئے کوئی سستے بازار کی طوائف ہے جس کا دل چاہے جہاں چاہے لے جائے کوئی پوچھنے والا نہیں نوے دن کے الیکشن قانونی معاملہ ہے یہ آئین شکنی انہوں نے خود کی اور آئین کے تحفظ کی خوش خوشی قصر بھی توڑ دی انہوں نے تاریخ ان کا نام بھی بلیک لکس میں ڈالے گی اب الیکشن کی انتخابات کے کر میں بات کروں تو اس میں دیکھیں تاریخ کا اعلان تو ہوا تاریخ انصاف پر ساتھ انہوں نے سختیاں بھی شروع کر دیں لاہور میں ایک ازار ورکر ان کی بقیدہ لسٹیں بنیں نو مئی کے جیو فینسن کے نام پھر ایک دفعہ لاہور کی چھے ڈویجن میں ایک سو ایک لوگوں کو اٹھانے کا معاملہ اس میں ڈی اے جی پشاور ڈی اے جی آپریشن لاہور اور لاہور کسور کے ایسے چوکا نام بھی ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تاریخ انصاف پر سختی نہیں کرتے اب گھروں پر چھاپے بھی مارے جائیں گے ظاہر ہے وہ تو ان کا معمول بن گئے تاریخ انصاف نے اس کا منصوبہ اس کا حال نکال لیا ہے ایک سو باسٹھ وکلا کو ٹکٹ دیں گے اور پندرہ کے قریب ابھی جو نئے لوگ سیاسی تحریک میں شامل ہونے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا معاملہ ہوگا ان کے پاس امیدوار تاریخ انصاف پاس اتنے احسوا کہ ٹرک بھر لیں پورے یہ دوسری پارٹیوں کو ادھار بھی دے سکتے ہیں ہر حلقے میں تین تین چار جات چھے چھے امیدوار بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ایک کو اٹھائیں دوسرا سامنے دوسرا کو اٹھائیں تیسرا سامنے ابھی دیکھیں کہ جلسے بھی ہو رہے ہیں جلوس بھی ہو رہے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کو کوئی پولٹیکل کمپین کرنے کی ضرورت نہیں لوگوں کو گھروں سے نکال کے پولنگ سٹیشن تک لانے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا یہ میری کو خوب بات نہیں ہے یہ ہر مہینے کی جمعے کو تمام ایجنسیاں پرائیویٹ حکومت ایک رپورٹ بناتی ہیں پشلی رپورٹ میں انہوں نے عمران خان کی مقبولیت نکالی تھی ایک نے کہا 87 ایک نے کہا نیجی 88 ایک نے کہا نیجی 89 اب یہ سارے کہہ رہے ہیں نوے سے اوپر چلے گی لیول پلائنگ فیلڈ یہ بے شک نہ دیں اور نہیں دیں گے انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ ان کی مرضی کی حکومت آئے خان کو یہاں تک کاجار اب ایک دفعہ پوزیشن میں بیٹھ جائیں ہمارے پر بڑا دباؤ ہے ہم کیا کریں دیکھیں عام حالات میں یقین کریں کوئی اور سیاسی جماعت ہوتی کوئی اور اہنمات وہ یہ سوچ کر چلیں اس دفعہ نہ سے اگلی دفعہ حکومت میں آ جائیں گے لیکن یہ بار بار بھول جاتے ہیں کہ خان کا مقصد اقتدار نہیں ہے اقتدار ایک جز ہے سارے کل کی عمران خان یہ گن نکالنا چاہتا ہے یہ لوگ بار بار اسد کیسر سے شاہ محمود قریشی سے میٹنگز کرتے ہیں لیکن خان مالنے کو اتیار نہیں اب عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ اگر دیا تو اس وقت یہ ساتھ لکھتے کہ تمام پارٹیوں کو یقصہ لیول پلائنگ فیلڈ میں لے گئے لیکن انہوں نے نہیں کیا ایس انڈیا کمپنی الیکشن کا سیٹ اپ نہیں ابھی تک بنا سکی کیونکہ گراؤنڈ سے جو رپورٹ آتی ہے وہ ہوشڑا دیتی ہے انہیں ابھی تک یہ تیع نہیں ہو رہا کہ نواز شریف کو لائیں یا شہباز شریف کو لائیں زرداری کو خوش کریں یا بلاول کو بچیں گے آپس میں بھی لڑائیاں ہیں یاد رکھیں یہ بات نواز شریف کو پتہ ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے تو وہ نہیں بچ سکتا زرداری ہر صورت میں تحریک انصاف کی کمپین پنجاب میں خود چلے گا یاد رکھئے گا شہباز شریف چاہتا ہے کہ وہ وزیراعظم کے لئے مریم اور حمزہ کے اپنے مسائل ہیں بلاول ابھی تک اپنے پروجیکٹ فلاپ پر نراز ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو کتنی سیٹے دلوائیں کس کو کہاں سے بنوائیں اور وزیراعظم اگر بنا بھی دیا تو ملک چلائیں گے ایک ایسے عوام کو کیسے رازی کریں یہ دباؤ اطلاع زیادہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ بھونڈے طریقے استعمال کر رہے ہیں آپ اسی لئے یہ جوڑیالا جیل کے پاس انہوں نے ابھی آپ کو پتا ہے وہاں پہ خان کی آج سمات شروع نہیں مہاب انہوں نے آپریشن کیا جی اس علاقے میں جی تاکہ خان کو جیل سے باہر نہ نکالا جائے کیونکہ یہ ڈراما ہے بہت بڑا ماضی میں نواز شیف اسی جیل میں ہی رہا ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن اور خان کا کوئی دشمن ایسا نہیں ہے یاد رکھیں جن لوگوں سے ریاست لڑی ہے وہ بھی خان کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے یہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاوہ خان کا کوئی مخالف نہیں ہے پاکستان سارا اس سے محبت کرتا ہے اڈیالا جیل کی ارد گرد علاقے کو سارا بند کر کے انہوں نے جس طرح وہ جھوٹے پولیس مقابلین کی ہوتے تھے عبد باکسر والی وہ سین بنایا کہ وہاں کو بتا دیں دیکھیں خان کی جان کتنی خطر ہے میں وہاں یہ برامت ہو گئے اب دو مقاصد کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم دیکھیں خان کی جان بچا رہے ہیں خان نے آلکہ بارہا کہا مجھے خطرہ ان لوگوں سے یہ جو میری جان بچانے کا ڈراما کر رہے ہیں ہر سانس اللہ کے اختیار میں جب تک وہ نہ چاہے موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے انسان نہیں یہ لوگ الیکشن تک اس طرح منصوبے بناتے رہیں گے دیکھیں بدقسمتی سے دیکھیں دشمن اب گھٹیا ہو کم ظرف ہو تو اس سے کسی بھی نیچ حرکت کی امید کی جا سکتی ہے ان کے سارے منصوبے ناکام ہوگئے اپریل دوزار چوبیس میں ویسی سارا ادفارہ ہو جانا ہے اب دیکھیں وزیراعظم اور ان کی پارٹی کا سینئر انماخہ کان اباسی کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح لڑ لوگا کارووار چھوڑیں کرپٹ ناہل لوگوں کو اس طرح بٹھائیں گے ملک نہیں چلے گا صاف شفاف الیکشن کروائیں لیکن وہ جب تک نہیں ہوں گے ملک نہیں چل سکتا اس کے ساتھ عمام موجود ہے سیاسی مستقبل اس کا موجود ہے اگر بھٹو آج تک زندہ خان تو موجود ہے اب اختر مینگل نے یہ گواہ بن کے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے خلاف نفرت ہم نے پیدا کی وہ ہمارے کھاتے میں چلے گی ہم نے سمجھایا تھے ہم لوگ کھائی میں گر ہیں اسے یہ نہیں پتا یہ گر نہیں رہے یہ گر چکے اختر مینگل تسلیم کر رہا ہے گواہی دے رہا ہے کہ لندن معایدہ تین لوگوں کے درمیان ہوا میں بارہا بتا چکا ہوں وہ تین لوگوں نے اب اسرائیل امریکہ ہندوستان دیکھیں انٹرنیشنل طاقتوں کے حکم بار یہ چاہتے ہیں لائیں ہم نواز شیف کو انیس سو ستر سے بڑی دھاندلی کریں کراچی کے جیسے بلدیاتی انتخابات میں کیا گلگت میں کیا بند کر دیں عمام کو ساری مشرف کی طرح گرفرینڈم کروا دیں لیکن حل نہیں نکلتا انٹرنیشنل لابی ان کی مدد کرنا چاہتے لیکن وہ خود فسے ہوئے بوری طرح ان کے اوپر بھی دباؤ ہے یہ کہتے ہیں پیسے تو وہ کہتے ہیں پیسے ہے نہیں وہ ان پر زائع نہیں کرنا چاہتے چین کہتا ہے عمران خان کو لاؤ مطلب کیا الیکشن صاف شفاف کرو انہیں پتہ ہیں الیکشن صاف شفاف کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے آنا ہے اور چین کو یہ بھی پتہ ہے کہ نواز شریف اندوستان کا پاکستان میں صفیر ہے سعودی عرب پیسے دینے کو تیار نہیں امریکہ دینے کو تیار نہیں وہ خود پریشان اس وقت یوکرین میں لگائیں اسرائیل میں لگائیں کس کو کس کو دیں ان کے پاس اپنے حالات ٹائٹ ہوئے ہیں بڑے پڑھیں جدرہ جا کہ ان کی اکانومی کے بارے میں وہ پاکستان کی بدد کیسے کریں گے اور ابھی جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے دسمبر کے سارے ریکارڈ نکالو سارا حساب نکالو کترے پیسے اور پیسے کتنے دینے ہیں سات سو دس ملین اتنے کہ وہ ہندوستانی بزنس میں چار پانچ جہاز کھلی لیتے ہیں ای ایم ایف پاکستان میں بجٹ میں خسارے کو آمدنی میں بدلنے کے لیے انہیں پریشے ڈال رہی ہے اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس اس وقت کرزوں کا جو جو میں دیکھیں تقریباً پچاس ارب پاکستان کی بجٹ سے یعنی ایک کھرب روپیہ بیرونی کرزہ ملنا ناممکن ہے بجٹ کا اتنا خسارہ ہو آپ کو ایک لائن میں بتاؤں جو دنیا کا کوئی معیشت دان نہیں بتا سکتا ان کے پاس کوئی حل نہیں اپریل دوزار چوبیس میں ای ایم ایف پرام ہو رہا ہے ختم حکومت چلائیں گے کیسے مجھے کوئی بزرگ مہار سمجھا دے یا میا شریف کو بھی لیا ہے ذلوکالی بھٹو کو بھی لیا ہے یہ معیشت سے نہیں چل سکتی سیاسی استحقام نہ ہو عوام ساتھ نہ ہو حالات معیشت کے اس وقت تباہی بربادی ہے ہر طرف دیکھیں انہیں یہ سوچ رہا ہے یہ سیاست میں اپنا سارا زور لگا رہے ہیں اپنا زور امن و امان و سیکیورٹی پر لگائیں پاکستان کے سیکیورٹی حالات آپ کے سامنے ہیں جو آج حالات ہیں ابھی یہ افغان مہاجین کو نکالنے کا سلسلہ ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے بلوچستان میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں قبائل یونیون وہ طلبہ و بارڈر پر اتجاج کریں یہ معاملہ شدت پکڑے گا یہ کوئی تھوڑے لوگ نہیں اس سے انیس لاکھ لوگ ہیں ایک مکمل جامعہ پلان بناتے ہیں اس کی مسال آپ ہندوستان میں دیکھیں آسام کی حکومت ہندوستان میں مشرقی پاکستان کا معاملہ وہاں سے جب اکتر کے بعد لوگے ان کی ریجسٹرشن کا ملہ آج تک چال گیا آج دوزار تیس ہے ذرا گینے کے تنے سال ہوگے تو پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اس طرح بے دخل کریں گے ان کو گھر لیں گے ان کی جائدادیں لیں گے جو غیر قانونی بھی موجود ہیں وہ بھی مسائل پیدا کریں گے تو ان کو بے دخل کرنے کے لیے اہم آلات میں ایک پورا سسٹم ہے میکنزم بند ہے انہوں سالوہ سال لگتے ہیں یہ ایک رات کوئی سوک اٹھا اسے کہہ رہی مجھے پسند نہیں افغان لیو نکالو انسان رو تو انہوں نے ادھا فیصلہ دیا عمل درامت بھی شروع ہو گیا کوئی ایسا سسٹم نہیں کوئی ایسا میکنزم نہیں چالیس سال سے یہ لوگ موجود ہیں کسی نے کاغذات آتے ساتھ ہی دوز مند میں بنا لے اور کوئی سینیٹر جاب بنا کوئی یہاں تک ہے افغان حکام تو کہہ رہے ہیں کہ جو وزیراعظم کے اہل اے خانہ ہے وہ بھی برطانیہ میں ان کے کاغذات پر رہتے رہے ہیں وہاں پر مہاجرین آپ کو پتا ہے دو نمبر کاغذات بنواتے ہیں سارے تو انہوں نے افغانستان کے بنائی جی ہم بھی وہاں مارے لٹے پٹے گئے ہمیں برطانیہ میں شہریت دو حالت ان کی یہ ہے ابھی فیصلے یہ ہیں ابھی وہ کرکٹ بورٹ دیکھیں تو بھائی ہوئی سیر لنکا نے پورا کرکٹ بورٹ فارق کر دے انہوں نے اشرف زکا کو تین مہینے کی ایکسٹنشن دی حالات ساری یہ ہے انشاءاللہ اگلے بھی لوگ پر مزید تفصیل سے بات کریں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ